دیکھیں جی ہم نے بولنا تھا ہماری طرف مہمان آنے تو باجی فوزی آئی ہوئی ہے ہماری طرف اور بھائی آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بھانجہ ہے مون اور ہم نے بتایا تھا کہ باجی نے آنا ہے ہماری طرف ہم نے مجھے بلایا تھا آج میں ان کے گھر آئی ہوں یہ بہت اچھے لوگ ہیں ان کا سپورٹ کر رہے ہیں ان کا ٹک ٹوک بھی دیکھیں اور ان کو لائک اور پھولو کریں آئے صبح سے کچھ بھی نہیں کیا اور حیدر کو بخار ہو گیا اور حیدر بھی تک لیٹے ہوئے ہیں تو آئے میں ان چکل مگوالیا کچھ مہمانوں نے آنا اس لئے میں نے کہا میں ہنڈیا بنا لیتی ہوں اور صبح کوئی کام نہیں کیا تقریبا سواب آڑا ہو گیا ہے حیدر کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے حیدر لیٹے ہیں صبح سے تو میں نے کہا چلو عبداللہ حدی کو بائی سے چیزیں لینے بھی جو ہی ہیں میں نے کہا جاؤ آپ دونوں بھائی جاؤ چیزیں لے کی آؤ تو وہ چیزیں لینے گئے ہوئے تو حیدر لیٹے ہوئے ہیں چھے نہیں جی اب میں کچھن کا کام شروع کرتی ہوں اللہ کے سور بانہ جاؤ گیا ہے میں کیچھن میں آگئی ہوں کہ میں بٹن دو لوں بٹن دونے کے بعد بیئی میں کسٹر بنا لے تی concretگی جاؤ گیا ہے پہلے کسٹر نہ بنا لوں کہ出去 پہو تھندہ بھی ہونا ہے میں کسٹر بنا لیتی ہوں پہلے میں کسٹر کو بنا لیتی ہوں پہلے اس کتر بنا لے ہوں پہلے میں کسٹر بنا لیتی ہوں یہ کہ یہ دودھ گڑ کر می تویا ہے دوتھوں گرم ہو گئے ہمیں پہلے کسٹر ہی بناتا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے کسٹر میں ڈال لیا تھوڑی سی کلرپل سوائی ہے کسٹر والی سوائی ہے اب میں اس کو بناتا ہوں یہ پک جائیں پھر میں اس میں کسٹر ڈالتی یہ دیکھیں جی میرا کسٹر بھنگی تیار ہو گیا اب میں اس کو بھی تھنڈا کرتی ہوں پھر اس کے اوپر ڈیکریٹ کرتی ہوں تو بھی اس کو فرج میں رکھتی چھینے جی اس کو ٹھندہ کرتے تھوڑی ٹھین کے لئے وہ تیرے میں برتن دو لیتے ہیں میلے کھلے پیجی کم بھی واش کرنا پہلے میں برتن دو لیتے ہیں چھینے جی پہلے میں برتن دو لوں ٹھینے کیا کچھ مہمانوں نے آنا ہم سے ملنے کے لئے تو میں نے کہا جلدی سے کام ختم کروں حیدر کی تذبیر کی تھی تو بڑی کینشن ہے میں نے تل کو بولا جا کے میڈیسن لے آؤ کہتے ہیں اچھا میں اٹھ کے لگتا ہوں اب بھی لگتا ہے لگانا بھی نہیں ہے ہاتھے کے لیے مجھے سڑی لگتا ہے وہ خار لگتا ہے تل کو ہو گیا ہے شمیدی میں جلدی سے بہتا کام ختم کرنا ہے حضرت اللہ حضرت بائی سے جا کے ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے ہم نے اپنے کام خود ہی کرنے ساکھ ملپاٹ کی کرنے پہ سکارے کام ہم نے ملکے کرنے اب دیکھیں نا میں بائی لگی ہوئی ہے دکھاتی بلہ حضرت اندر کام کر رہے ہیں وہ رکھے جی وہ اندر کام کر رہے ہیں دونوں بائی گیتے ہیں ماما ہم اندر سے سارا کچھ سمیڑ دیتے ہیں آپ بائی سے سارا کام کرنے یہ واشن مشین میں رکھنے ادھر کی کنڈی کھولو یہ دیکھیں بابا جانی بولتے ہیں چلیں میں بائی کا کام ختم کرتا ہوں یہ دیکھیں جی جاڑو بھی پکڑا ہوا ہے عبداللہ وہ کمبل صحیح کرو یہ دیکھیں جی میں نے کسٹر بول میں ڈھال دیا اب ذرا اس کو تھنڈا ہونے کے لئے جب کھاوار برطر میں نے دھولی ہے تو عبداللہ ہاں دیئے دیکھیں انہوں نے بھی کمرہ ساف کر لیا یہ دیکھیں جی عبداللہ کیسے جاڑو لگا رہا ہے یہ رکھیں آج جمعہ ہے حیدر بھی گھر میں ہے حیدر کو ادھر لٹا دیا بابا یہاں سے اٹھو ہم نے بیٹ شیر صحیح کرنی ہے حیدر چائے بنا دا تھا کیوں چائے بھی لو تھوڑی جی یہ دیکھیں جی ہاں دی اوپر سے وہ بیٹ شیر صحیح کرو ادھر سے وہ دیکھو اندر دوز کے چلے جی میں چکن واش کر لوں تیرے میں مہمانوں نے بھی آنا تقریباً ساڑھے باڑھا ہو گئے ابھی تک نہ ہڈیا بنائی نہ کوئی جی صرف کسٹر ریڈی کی آئے جلدی سے ہڈیا کی طرف ہوتی اور چاولوں کی طرف بٹن دول گیا ان کو ان کی جگہ پر لگاتی ہوں شیلے جی ہمیں بٹن دولے میں بٹنوں کو بٹنوں کی جگہ پر لگاتی ہوں صرف کسٹر رکھ دیا ابنا سینڈ دیکھ دیا چھونا دوز ہاں دی ہاں دستن کرو ہاں اب دل ہاں دی ہاں دی ہاں ماں بابا کو کہا ہے ہاں دی ہاں دی ہاں دی ہاں دستن ہاں ہاں کمرے کی بھی ہو گیا جلدی کرو پیدا میں بٹن لگا دوں ساتھی میں چاول بنا دوں کہ ریکھیں جب ہاں دولا ادھر سے جارو لگا اور میں بٹن لگا رہی ہوں ہم مل جل کے اپنا کام کرتے ساتھ آپ ادھر لے جانا تو پھر میں یہاں سے دھوتی ہوں وہ نالی کے پاس لے جاؤ بٹن میں نے لگا دی اپنی جگہ پر یہ دیکھیں ہمارا کسٹر بھی بن کے ریڈی ہو گیا اب میں اس کو فریج میں رکھتی ہوں چھے لے جی تو میں چکن واش کرتی ہوں تو اس کے بعد میں پہلے تھوڑے سے چاول بناتی ہوں پھر چکن کڑائی بناتی ہوں چھے لے جی یہ ریکھیں جی میں نے ساری چیزیں ریڈی کر لی تو مارٹر ہڑی ملچے لسل پیاس کڑائی گوش کا پیاس چاول بھی میں نے رکھنے لگی ہوں کسٹر بھر ناک پیچھ میں رکھ گیا یہ میں نے سابر مسالے سارے ڈالے اب میں اس میں لالوں گی پیاس چھے لے جی یہ دیکھیں جی اس کا گوشت ہو کے میں نے چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لیا چھے لے جی اب میں اچھی طرح پیاس پھونے پہلے فرائی سا لے یہ دیکھیں جی میرا پیاس براؤن ہو گیا تھا میں میں اس میں چکن ڈالا مومد ڈال دی چھ лесf میں اچھی طرح چکن دوں گی میں چھپن میں اچھان ڈالا چھے لی چھے لے جی چہول چھنڈ کی چھ پیاس بھی اس کے لطے پہ چاولوں کا چکن ڈالے مثال پہنے بھی چھیں بھی پیاز میں گریند کر کے ڈالا ہے اورگیر ڈالا اور اس کو رکھ دیا اس میں کچھ نہیں ڈالا ہمیں اس میں بزاری کڑائی مسالہے میں ہی ہی ہیی ڈالا ہے گھر کے مسالے اپنے ہی 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 حسن، کھڑکٹو چکن کڑائی بے بجہ پر پرکہ کریں بچوں کو لائیں چھاوڑ کریں ہماری چکن کڑائی بھی تیار ہو رہی ہے اور چھاویل بھی ہمیں ڈال دیا ہے یہ دکھیں اب میں سیند ہوتی ہوں سیند نیچے بہت گھندا ہوا ہے عبداللہ حدیل اٹھتے ہیں وہ دیکھیں ہاتھ در نہیں اٹھے رہے میں نے کہا چائے بنا دوں کہہ رہے نہیں نہیں تو ہاں میں آپ کے کپڑے سری کروں چلو اٹھ کے نہا ہو آپ لوگ میں پہلے سیند ہوں ہمارے چاول بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو سالن ابھی تھوڑا سا ٹائم لے گا سالن باندھر آئی ہوتیر میں عبداللہ حدیل کے کپڑے پریس کر رہی ہوں ساتھ چاول ماشا اللہ ہمارے پانکے ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں چلو وہ عبداللہ حدیل ہارے میں ان کے کپڑے پریس کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی میں سارا کام ختم کر لیا اب میں بھی فریش ہو گئی ہوں بچے بھی فریش ہو کے لیٹ گئے وہ دیکھیں جی خاتی بھی اور ہیڈر بھی یہ دیکھیں جی ہیڈر میں نے چائے بنا گئے دی اور پینلوں کی گولی دی تو ہیڈر کا بخار اتر گیا اتر نہیں گیا اب بھی تو اٹھے تو میں نے سارا کھانا بھی بنا لیا ہے اور گھر کی سپائی بھی کر لیا سارا کام ختم ہو گیا آج جومہ ہے ہیڈر سارا دین ہیڈر سوکے گزارا اور آج میں نے اور میرے بچے نے سارا کام کیا ہے جب ہی آج کچھ نہیں ہے چلے جی اب ہم مہمانوں کا ویٹ کر رہے ہیں تو اب وہ دیکھیں وہ آتے بھی ہیں کہ نہیں چلے جی اب ہم سارا کام ختم کر کے ان کا ویٹ کر رہے ہیں دیکھیں جی ہم نے بولنا تھا ہماری طرف مہمان آنے تو باجی فوزی آئی ہوئی ہیں ہماری طرف اور بھائی آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بھانجا ہے مون اور ہم نے بتایا تھا کہ باجی نے آنا ہے ہماری طرف آج جی نے مجھے بلایا تھا آج میں ان کے گھر آئی ہوں یہ بہت اچھے لوگ ہیں ان کا سپورٹ کریں ان کا ٹک ٹوک بھی دیکھیں اور ان کو لائک اور فولو کریں یہ دیکھیں جی فوزی آئی باجی ہماری طرف آئی ہوئی ہیں آج میں نے ان کی دعوت کی تھی تو بہت شکریہ آپ ہماری طرف آئی نہیں جی کوئی گال نہیں جی آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا شکریہ تو آج جی نے سڑیتا ہو کتی احساس نے بلایا جی بہت نصیب آپ نے بہت اچھے جی بہت نائکیں فولو کرو جی زیادہ تو زیادہ جلدین سپورٹ کرو آج جی سنہیرا باجی فوزی آئی لوگ چلے گئی مہمان ہمیں برطن سمیتھ بھی ہمیں برطن سمیتھ بھی ہمیں برطن سمیتھ بھی ان کا بہت میر بانی بہت اچھے تھے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ گیا عبداللہ حدی کے ساتھ بھی بنای ٹک ٹوگ بھی بنائی ٹک ٹوگ بھی بنائی چلا جہاں دی ابھی در برطن سمیتھ بھی اس کے بعد ٹک ٹوگ بناتے ہیں ہم ہنان کو لے کے ان کے گھر بھی جائیں گے انشاءاللہ چلو زنہیرا اب آجاؤ اب مہمان گئے ہیں تو میں نے کہا ہم بھی پانی نہ ڈالا کھانا کھا لیں یہ دیکھیں پانی نہ ڈالا اس میں کھانا کھانے لگیں میں اور جنہیرا آجا جنہیرا ایسی کھانا ایسی کھانا پانے چلے گئے اب جمعہ ہے تو بچے کہتے ہیں ہمیں بائی لے کے چلے اب ہم ان کو بائی لے کے جا رہے ہیں اب ہم ہم بائی لے کے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بابا جمعہ ختم ہو گیا ہمیں ابھی تک بائی نہیں لے کے گئے تو مہمان آئے ہوئے ان کو ٹائم دیا اور ان نے ہمیں ٹائم دیا اس کے بعد اب پار ہوئے ہیں تو چلے ہم ہم بچوں کو بائی لے جاتے ہیں ہم بچوں کو بائی لے جاتے ہیں تو پھر ہم بچوں کو لے کے بائی لے اب ان کو تھوڑا سا کھوم آتے ہیں ٹھیک گھر واپس لے کے بعد در اپیوں میں اشارہ بانت ہوا ہے سینپا کی طرف جا رہے ہیں اگر وہاں پر راش نہ ہوا تو پھر اندر جائیں گے اگر راش ہوا ہے تو پھر واپس آئیں گے کلے دیکھیں سینپا کی طرف ایک سورسنے والی سڑک پہ آ گئے ہیں اب دیکھیں جی سینپا نے سینپا کی طرف اس کے بعد میں راش ہوا ہے کی نہیں سنٹڈیم کے اندر سنٹڈیم کے اندر آئی ہے سنٹڈیم کی طرف پیصلہ بال کلے دیکھیں دیکھیں جی سینپا کی پاس آگیا ہے دنیا کے فان لینڈ ہے دنیا کے فان لینڈ ہے یہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آدھر کہتے ہیں میری طبیعہ نہیں ٹھیک میں نے اندر نہیں جانا پاس میں نے چکڑ لگوانا تھا وہ میں لگوانا تھا دیکھتے ہیں اب ہم گھروا پی جا رہے ہیں آدھر کو سکو سے بخار اس وجہ سے کہتے ہیں میں پھر بھی آگیا کہ ہاتھی کا مود نہ خراب ہو یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں 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 آج سکو سے تھگیوں باجی فوجیہ ہماری طرف آئی ہوئی ایک ہی بھی میں نے ان کے لئے کھانا بنایا بہت مزایا وہ بہت اچھے تھے اور میں سا کافی ٹائم گزار کے گئے اور ادلالہ حدیتے صاحبی کافی ٹک ٹوک دیکھتے ہیں ویڈیو بنائی اور حدی آپ کو اچھا لگا ان سے ملکے چلو اب دیں اجازت اگر ہم سے کوئی سوال کوئی کچھ بھی کرنا ہو تو ہمارے یوٹیوب پر ہم نے اپنا نمبر دیا ہوا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں حدی سے کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں اب حدی کو دیں اجازت اپنی دعا میں آزت ہے اللہ حافظ اللہ حافظ کیا میرے